آگے بڑھے ہاں بات کریں وزیراعلا خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور تیس گھنٹے بعد منظریان پر آگئے اچانک کیپی اسمیلی آمد گنڈاپور ایوان پہنچے تو حکومتی عراقین نے ڈیس پجا کر استقبال کیا علی امین گنڈاپور کو گلے لگایا گیا وزیراعلا کیپی نے ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیا پی ٹی آئی کے کارکن نہمانوں کی گیلڈی سے بھی نعرے لگاتے رہے یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا ان کے پاس طاقت ہے ہماری دیوی طاقت ہے پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چونگ پہ پہنچے ہیں جانگا کھا تھا آئے جی اسلام آباد دیاریٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوہ بول دیا ہے یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا ایف آئی آر کس پہ مجھے پکڑنے آیا تھا مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے نہیں کس چیز کے ایف آئی آر ہے کونسا ایسا میں نے کونسا ایسا میں نے جرب کیا تھا بتا دو دیتا نہ ہو بھائی یہ ڈراما ہے میری سرکاری کوڑے گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے وہ گاڑیاں لیے امین کی نہیں ہیں آج لیے امین کی ہیں وہ گاڑیاں پختون خواہ کی حکومت کی ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ پختون خواہ کی حکومت بہت ڈال رہا ہے آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی دیچے نہ گی رہو اور یہاں تک اس بیگر صاحب جب چھوٹے لوگ ہوتے پہ بیٹھتے ہیں ملتبہ ہوتے یہ ہی وہ چھوٹے لوگ ہیں he has used abusing language order regarding me he has to apologize اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے کاسی ہم کا ہیں تمہارا میں اس کے باپ کرنے کروں یہ میرا رہنے کرے اور آئی جی صاحب سن لو میں ادھر ہی تھا دی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے آگے کے پی ہاؤس آباد میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں ہے میرے ساتھ وہ کے پی ہاؤ کا ذکرہ رہے ہیں اس سے آتی ہی پوچھا جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو دو بٹ بار دیئے یہ ہے ہنڈا ہمیں کہتے ہیں ہنڈا یہ ہے ہنڈا سرکاری ہنڈا ہے یہ ہمارے ٹیس کے پیسوں پر یہ سرکاری ہنڈا بنا ہوا ہے ہمارے ٹیس کے پیسوں پر